دیکھو ہم بھی شروع شروع میں انڈسٹری کیے تھے آپ لوگ جانتا ہے انڈسٹری کرنے گا ہے سیہتر ستہتر میں اس میں ہم سوچیں کہ دس ہزار روپیہ ہم کو آ جائے گا بہت اچھا ہے بس دس ہزار چاہیے زیادہ مہینہ دس ہزار سے زیادہ نہیں دوسرے مہینہ میں دس ہزار آنے لگا سوچنے لگے دس ہزار بڑا کم نا کامینہ ہی کھچنے چل رہا ہے تم سے اپنی بات کر رہے ہیں اما کہوں ان بہو اپنا شتہری بھجن جگت سب سپنا سنکر جی بڑا بہت بات رہے ہیں اپنے پتنی کو اپنا نجدیکی کو نہ پتایا جائے گا ستہری بھجن تب ہم نے سوچا کہ نہیں پچاس ہزار مل جائے گا کام ہو جائے گا پانچ بنا ہو گئے ہیں نا دو تین مہینہ کے اندر پچاس ہزار آنے لگا سال آتے آتے کہا کہ نہیں پچاس ہزار تاںٹتا ہی نہیں ایک لاکھ ہونا چاہیے سال آتے آتے ایک لاکھ ہونے لگا جو جو مانگا تھا کر سوچو دے ایک لاکھ سے ہوتے ہوتے دو لاکھ پانچ لاکھ تک آ گیا نبے میں یادے نہیں نبے میں پانچ لاکھ ہو گیا پھر سوچا کہ ایک گائے ملتی جو کھاتی کچھ نہیں دودھ بہت دیتی کالی گائے وہاں میلہ لگتا میں میلہ میں گھومنے گیا ایک پولیس انسپیکٹر کھڑا تھا ڈن پڑام کیا مہارا جی آپ کو گائے چاہیے تہاں ہی گائے لے جائے کالی گائے وہاں چھوٹی موٹی کھاتی بھی ہے کچھ نہیں دودھ دیتی ہے دیکھ لیجے پانچ لیٹر دیتی ہے دیکھو ہم سوچ کر آئے کبھی میلہ میں آتے نہیں تھے اپنے آئے آدمی جن تھے چلے چلو پیسہ نہیں دینا پڑکتنا چلے آئے لے کر پھر ہم دودھ دین کے بعد سوچے کہ انسپیکٹر ہے کہیں بیہ پاری جو آیا ہے اس کو ڈانٹا پڑکت نہیں دلوا دیا اپنے آدمی کو بھیجے کہ جاؤ دیکھو جہاں سے گائے لائیا ہے بیہ پاری سے ملو اس کو بولا لاؤ بیہ پاری آیا کیا جی پیسہ ملا ہے تو نہیں سرکار تو انسپیکٹر کہتے ہیں انسپیکٹر صاحب کہیں کہ ہم کو دینا ہے مہارا جی کو اٹھا لے گئے تو میں کیا کروں ہم کہنے کتنا تمہیں رکھا ہے گائے حرے بچہ کہا کہ پانچ ہزار کتنا لے گا تو خوش ہو جائے گا کھا کہ چار ہزار کھا کہ کیوں ہمارا ڈوبا ہوا پونجی تھا پولیس سے ہم پیسہ مانگیا چلو تو ہم کہیں کہ نہیں اس کو پانچ ہزار پانچ سو دے دو پانچ سو خوش بڑا خوش ہوا پہر چھونے لگ مہارا جی ہم نے تم خوش ہو کر جاؤ گائے میں کھاتے تھی بہت تھوڑی چھوٹی تھی اور دودھ زیادے دیتے تھی چلو جب یہ ہو گیا تو ہمیں من میں جھٹکا لگا پانچ ہلاک روپیہ آ گیا جو جو میں سوچتا ہوں وہ ہونے لگا یہ تو بڑی گربل بات ہے فیکٹری ہماری سن دو تین فیکٹرییاں ہو گئی لوہا کے سمنٹ کے اب تو ہم کو ٹھیک نہیں تو لوگ بانے گئے نہیں میں جو گیا ہوگا دیکھا ہوگا میں اسی دن ہی چیک کر لیا کہ now I will lift it چھوڑوں گا وہاں کے لوکل ڈی ایم سب جو ابھی ادھیکاری لوکل تھے آ کر گھنٹوں ہم کو پرارتھنا کرتے تھے مہارا جی ایسا مت کیجئے ایسا مت کیجئے کوئی چلتا ہو آدمی چھوڑ کر جاتا ہے گھاٹا ہوال آدمی جاتا ہے جیسے ہمارے اچار جی کہتے ہیں گروہ جب ریٹائر ہو جائیں گے تو ہم بھی آسرم سے لے آیں گے ریٹائرمنٹ میں جاتا کر ریٹائرمنٹ کے بات نہ جانا چاہیے میرا عمر اسے میں بیالیس برس تھا بس آگے نہیں لاکھ لوگ کہتے رہے سمجھاتے رہے میں ترچ چھوڑ کر چل دیا دیکھو تم جب بیراغ کی اتھپن ہوگا تو کوئی روک نہیں شکتا ہے بیراغ نہیں اتھپن ہوگا تو من میں کلپنائے رہے گی کہ یہ لڑکی کے سادھی کرنے لڑک سادھی بڑا ہمارے اتردائت جو اصلی اتردائت ہے تمہارا برحم کو گیان پراب کرنا وہ تو کرتے نہیں ہو جو نہیں ہے اسی میں ہم لٹ پٹڑ رہتے ہیں جھوٹ مڑکہ کرتے ہیں کہ یہاں نہیں یہاں نہیں کیا اتردائی تم نے اب سب چھیل دی تم آئے ہی ہوئے یہاں پر پرماتما کو پراب کرنے آوہ گمن سے مقت ہونے کے لیے اور جتنا آپ جال کرتے ہو جیسے مکڑی جال بناتی ہے اس مکڑی کے جال میں مکڑی اپنے پھس جاتی ہے اسی طرح سے جندگی بھی ہم لوگ مکڑی جال کراتے ہیں اب پھر پھس جاتے ہیں دکھم دکھ ہی ساسوات سنسار میں سکی کوئی کل اپنا ہے چاہیے کتنا ہوں تن کو ہو جائے ایدکہ دو کہ پاگل کھانا ہے منوے گیانک لوگ کہتے ہیں دیکھویں بھی ایک منوے گیانک ڈاکٹر ہیں یہ بھی چھوڑ کر آئی ہے منوے گیانک ڈلینورسٹی کے یہ لوگ بھی کہتے ہیں اور منوے گیانک کہتا ہے کہ سنسار میں نائنٹی ایٹ پرسنٹ لوگ وہ لوگ کہتے ہیں کہ سنسار میں سکسٹی پرسنٹ لوگ پاگل ہی ہیں تو لوگ دیکھتے ہیں کہ ادھیکاری ہے افسر ہے یا ہے ہوا ہے بہ بے پاری ہے لیکن سب پاگل پاگل چنٹہ نہیں ہوئی جو یہیں پر پاہد پیسہ پرتشتہ کے لیے پاگل ہوئے جا رہا ہے پاگل نہیں ہے کیا بولو سکھدیو جی جنم میں ہی اپنا لے لیے مکتتو کے لیے طرف چل دی اصلی ہمارا ایم نبجیکٹ ہونا ہے مکتی ایک بار ہمارے سرما جی کانم ہے بیٹھے سمہو لال سرما ہمارے ساتھ بیہار میں رانچی گئے تھے کہے گرو جی پاگل کھانا گھومیں گے ہم نے پاگل کہتو پاگل کھانا چنتے ہیں کہ رانچی کے بہرامو سہور ہے گھومنے جائیں جاؤ گھوم آو ایک آدمی کو لگا دی گھومنے چلے گئے دیکھ کر آئے بڑا بششیت ہم کیا گیا پانڈیت نہرو جو بھارت سو تنتر ہوا وہ بھی پاگل کھانا دیکھنے رانچی چلے گئے انگریجیوں کے دورہ بنائے ہوا ہے پہلا پاگل پانڈیت نہرو جیسے ہی پہلا گیٹ کھلا پاگلوں کا وہاں کا ادھیکاری لے گئے پہلا گیٹ کھلا ایک پاگل پوچھا پاگل اکثر انگریجی میں بولتے ہیں نہرو جی ہان جوڑ کر کے بولے ہندی میں بولے جس کی سکھا دکھا پورا انگریجی میں ہوئی ہے لیکن ہندی میں بولے نہرو جی وہاں پاگل کھب جوڑ سے ہاں سا تھٹھا کر اور جیل سپرڈینٹ وہاں پاگل کھانا کے سپرڈینٹ سے کھا گیا سپرڈینٹ سے آب ادھر آو وہ بہت ہشارہ کر رہا تھا پیچھے سے کچھ مت بولا لیکن وہ پاگل تو پاگل ہے کہا کہ ہنٹر لو ہنٹر لگاؤں ابھی ٹھیک ہو جائے گا ابھی نیا نیا پاگل آ رہا ہے جب میں بھی پاگل آیا تھا پاگل آیا تھا اپنے کو پردھانے منتری کا آتا تھا یہ نیا پاگل آیا لوگ پولیس دولیس دوڑا اس کے آن نیرو جیدے نیرو جیدے کہی گریہ don't disturb them انہیں ڈیسٹر مات کرو کہا کہ سر اور گھومیے گا کہ بہت ہو گیا عورتیں جو ہاں یہ کہی چاو دیکھتی ہے نا پک گیا نا ہم ہو گیا بہت ہو گیا اب لوٹ آئے وہاں سے اب سمجھ گیا تو پاگل سب کو پاگل سمجھتا ہے سرما جی بھی گئے سمجھ لال نہیں مانے آئے ہم نے کیا پوچھا کہا گریہ جی ایک پاگل دیکھے جو اپنے کپار کا بر سر نوٹ رہا تھا کام عمر کا تھا چالیس پہ تالیس سال کا تھا اچھا سر بار نوچ رہا تھا تہاں کیا تھا کالیج میں پروفیسر تھا نہیں اچھا پڑا لکھاتا تھا اور دوسرے تھوڑا درو گئے اور پاگل ملا اپنا کپار جو ہے لگتار دیوال میں پٹک رہا تھا اور پھوٹ کر کھون بھی بھا رہا تھا لوگ پکڑ رہے تھے تب ہم وہاں کے انچار سے پوچھے کیوں کہا کہ یہ پاگل جو بار سے رونج نوچ رہا ہے اس جسے لڑکی سے کالیج میں پریم کرتا تھا وہ دوسرے لڑکے سے سادی کر لیا یہ لیکچرر بھی ہو گیا پروفیسر بھی ہو گیا لیکن پاگل ہو گیا اس کے گھر والے یہاں ڈال گئے کہا کہ جسے لڑکی سادی نہیں کیا وہ لڑکی سے سادی کر لیا وہی لڑکی جب اس کو ملی تو اس کے ایسنا اسے اوپ گیا کہ اب دیوال میں سر پٹک رہا ہے کہ سرمجی کوئی نہیں آجھا ہی ہوا کہ لڑکی تسیم ہے اب دونوں پاگل خانہ میں پہنچا ہے دنیا یہی ہے مایا سیم ہے مایا مہا ٹھگنی ہم جانی کے سو کے کملہ ہوئے بیٹھے سیو کے بھون بھوانے یہ مایا سیم ہے یہ من کا کھیل ہے من اور کچھ نہیں ہے مایا ہے مایا کچھ نہیں ہے من ہے من اور مایا ایک ہی ہے do you follow من اور مایا ایک ہی ہے تیسے لئے ہم کہتے ہیں کہ من میں رہینا بھید نہ کہیا بولیبا امرت بانے مت بھید کہو پاگل کے طرح سیر پٹے گئے گا من میں رہنے کا ہی ارث ہے بھی تر رہنا بھیتر رہنے کا ہی ارث ہے آتما میں منن کرنا آتما میں رمڑ کرنا وہ کسے سنے گا آج جسے میں تُو آتما میں رمڑ کرنے لگا وہی آتما جو ہے پرماتما ہو جاتا ہے تم پرماتما شروع ہو جاتا ہے پرتوی کے سروچ تیرت شریف بدرینات دھام میں سدگرو سوامی کرشنا ننجی مہاراج کے ساندھ میں سادھنا سیکھنے کا سوڑنیم افسر تیرانگ چوبیس و پچس ستمبر کو پوجی گرودیو سدگرو دھام آشرم بدرینات میں سروپتر شراد سادھنا ایوام پند دانو ترپنا دی سمپن کروائیں گے شرط نوراتر کے انترگت آیوجت ہونے والی ویلکشن کنڈلینی جھاگرن ایوام پریم سادھنا کی ککشا تیرانگ ستائیس ستمبر سے دو اکتوبر تک آیوجت کی جا رہی ہے سمیے کے سدگرو ایوام دھیانست نارائن کے ساندھے میں اس سادھنا میں اتر کے سادھک کھٹ چکر بھیدن کنڈلینی جھاگرن ایوام اناہد چکر کے وستار کی کلہ پوجی گرودیو سے سیکھ پائیں گے اتا اچھک سادھک 23 ستمبر تک سادھنا کے لیے بندھن اوشیے کرا لیں سمپرک سوتر 99 684 30 203 موسیقی موسیقی موسیقی